خوشحام دید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے میں حاضر ہو گیا ہوں بیہار اس ٹی ای ٹی امتحان دو ہزار بیس کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افسانہ سے ہی الفانسو دادے آخری سبق کو لے کر کے یعنی یہ ایک مختصر افسانہ ہے آخری سبق کے نام سے جس کے تحریر کرنے والے ہیں الفانسو دادو ہم اس افسانہ اور اس افسانے نگار ان دونوں سے متعلق معروضی سوال یعنی اوبجیکٹیب سوال پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم مختصر تعرف جان لیتے ہیں ان دونوں کا چلیے آپ یہاں سکرین پر دیکھ رہے ہیں الفانسو دادو ان سے جو اہم چیزیں ہیں یا جو اگزام میں پوچھے جانے والی چیزیں ہیں میں انس کو بتا دوں الفانسو دادو فرانسیسی عدب کا ایک معتبر نام ہے کس عدب کا فرانسیسی عدب کا یہ افسانہ نگار بھی تھے اور شہر بھی تھے یعنی دونوں تھے انہیں کی پیدایس اٹھارہ سو چالیس اسویے میں ہوئی فرانس کے ہی ایک شہر کس میں نائنس میں فرانس کا شہر نائنس تھا وہاں انہیں کی اٹھارہ سو چالیس میں پیدایش ہوئی انہوں نے طویل نامل اور مختصر دونوں طریقے کے افسانے لکھے اب ہم ایک اور چیز یہاں اس کتاب میں جو کہ شامل ہے آخری سبق یہ بھی فرانسیسی عدب سے مطالق ہے اور اس میں بات کیا ہے حب الوطنی کی بات کی گئی ہے دیش پریم کی تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس سے مطالق کیا آپ کے ایکزام میں سوالات پوچھے جانے کے امکان ہیں سب سے پہلا سوال جو لیں گے وہ اسکرین پر ہے اور پہلے اسے ریکویشٹ ہے کہ کوشٹن کا انسر بھی نیچے کومنن باکس میں بتاتے جائے کس کا کیا انسر ہوگا اور بعد میں لاشٹ میں آپ کے ٹوٹل کوشٹن میں سے کتنے کوشٹن صحیح ہوئے یہ بھی بتائیں الفانسو دادے کس عدب سے تعلق رکھتا تھا مغربی عدب فرانسیسی عدب جرمنی عدب یا پھر جاسوسی عدب صحیح جواب ہوگا فرانسیسی عدب کوشن نمبر ٹو پر بات کرتے ہیں الفانسو دادے کب اور کہاں پیدا ہوا یعنی ان کے پیدا ہونے کے سال اور جگہ کون سی تھی اٹھارہ سو چالیس لارنس اٹھارہ سو چالیس نائنس اٹھارہ سو اکٹالیس نارن اور اٹھارہ سو بیالیس نائنس تو کوشن نمبر ٹو کا رائٹ اینسر ہوگا وہ ہو اٹھارہ سو چالیس نائنس کب اٹھارہ سو چالیس نائنس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اگلی سوال کے طرف ہم بڑھتے ہیں افسانہ آخری سبق میں کس موضوع پر بات کی گئی ہے جرمنی حب الوطنی فرانسیسی امرجینسی فرانسیسی حب الوطنی یا پھر یونانی بغاوت کیا بتائیے کس طریقے کی بات کی گئی ہے کوشن نمبر ٹھری کا تو اس میں فرانسیسی حب الوطنی کی بات کی گئی ہے جرمنی نہیں فرانسیسی امرجینسی نہیں یا پھر یونانی بغاوت بھی نہیں کیا ہوگا فرانسیسی حب الوطنی سی is right answer کوشن نمبر فور طالب علم کا نام کیا تھا اس کہانی میں اس افسانے میں جو بات کی گئی ہے کس طالب علم کے تعلق سے موسیو حیمل یوسف الفانسو یا پھر فرنیز کوشن نمبر فور کا رائٹ انسر ہوگا فرنیز دی ماسٹر صاحب کا کوٹ کس رنگ کا تھا سفید تھا سرخ تھا سبز تھا یا پھر زرد ماسٹر صاحب کے کوٹ کا رنگ پوچھا جا رہا ہے یہ آپ بلکل کتاب یعنی کہانی سے سوال ہے اگر آپ نے اسٹوری پڑھا ہے تو بہت آسانی سے اس کا جواب دے پائیں گے نہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہو پائیں گے یا پھر آپ تککہ مارنے کو مجبور ہو جائیں گے صحیح جواب ہے سبز سی کوشن نمبر سکس پر بات کر لیتے ہیں ماسٹر صاحب کتنے سالوں سے اسکول میں پڑھا رہے تھے چلیے یہاں اوپر لکھتے تھے ہیں ماسٹر صاحب کتنے سالوں سے اسکول میں پڑھا رہے تھے چالیس اکتالیس بیالیس یا پھر تالیس تو صحیح جواب ہے ماسٹر صاحب بیالیس سال سے اسکول میں پڑھا رہے تھے فٹی ٹو ائر کوشن نمبر سیون قواعد کے بعد کس کا سبق ملا جو کہ آخری سبق تھا اس سبق میں قواعد یعنی گرامر کے بعد کون سا سبق ملا تھا تاریخ خوشخطی قائدہ یا پھر جرمن صحیح جواب ہوگا کوشن نمبر سیون کا خوشخطی یعنی جس کے ہم کیا کہتے ہیں کیلی گرافی اس کے لئے کشیدہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اصلا خوشخطی وہی کیلی گرافی ہے تو قواعد کے بعد خوشخطی لکھنے کا سبق ملا تھا کوشن نمبر ایک ماسٹر صاحب نے بلیک بورٹ پر کیا لکھ دیا آخری سبق کے آخری دن ماسٹر صاحب نے بلیک بورٹ پر کیا لکھا زندہ باد فرانس زندہ باد جاپان زندہ باد جرمن یا پھر زندہ باد روس تو آپ جان رہے ہیں کہ یہ کہانی فرانسی سی حب الوطنی پر مبنی ہے اس وجہ سے ماسٹر صاحب کیا لکھیں گے زندہ باد فرانس ہی لکھیں گے صحیح جواب ہوگا اے تو اس سبق سے اتنی سوال تھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ نئے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو رزوان زہری یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پلس میں بیل آئیکن دکھ رہا ہوگا اس سے بھی کلک کرتے تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ہم ملیں گے آپ سب سے اسی طریقے کے اگلی ویڈیو میں آج کی اجیبیزیں مجید دیا جا سکتا شکریہ اللہ حافظ